بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام تیرہ من میں تیرہ سوال آزر ہے خلیل ساجن اسلام علیکم ویسے تو میں اپنے ائر پروگرام میں یہی کہتا ہوں کہ بروچستان ایک ایسا صوبہ ہے جس میں مسئلے مسائل بے شمار پڑے ہوئے ہیں ائر گورنمنٹ آجاتا ہے چہرے بدل جاتے ہیں لیکن مسئلے بڑھ جاتے ہیں کم ہونے کا نام نہیں دیتے اس کی کیا وجوہ آتا ہے کیا ہمارے جو نئے گورنمنٹ جہاں پر آ جاتے ہیں کیا وہ مخلصی کے ساتھ کام نہیں کرتے ہیں آیا کیا جہاں پر بروچستان کے جہاں پر لوگ رہ رہے کیا اس کو بنیادی سہولتیں نہ ملنا کیا ہے یہ یہ تمہیں سمجھتا ہو کہ ایک بہت بڑی سوال ہے جہاں پر بروچستان میں بسے ہوئے ہر آدمی کا یہی سوال ہے کہ ہم کیوں بنیادی سہولیت سے محروم ہیں جہاں پر بروچستان میں ٹیکس کے مد میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پر کروڑوں روپے ٹیکس کے مد میں بسوں کیے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بروچستان کا یہی آل ہے میں کہیں اپنے پچھلے پروگراموں میں بھی آپ لوگوں کو آزار گنجی کا وزٹ کروا چکا ہوں آزار گنجی جہاں پر ایک بہت بڑا ایریا ہے اور آزار گنجی ترکیاتی سہولیت سے محروم ہیں تاجروں کے کہی تحفظات ہیں اور مختلف مسئلے مسائل ہیں آیا کیوں ہے کس وجہ سے ہے آیا یہ کس کی نائلی ہے کس کی کمزوری ہے کس وجہ سے آج آزار گنجی کو ہم لوگ وہی پرانے بنجر ابھی بھی دیکھ رہے ہیں وہی پرانے بنجر ہیں اس میں کوئی ترکیاتی کام ہے ہی نہیں روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے صفائی کا نظام ہی نہیں ہے بجلی کا نام نشان تک ہی نہیں ہے پانی اوتھائی نہیں ہے کیوں ہیں آخر اس کی وجوات کیا ہیں یہ سب جاننے کے لیے آج میں دوبارہ ہمارے جو میمان ہے انجمان تاجران بروچستان ازار گنجی زون کے جرنل سیکٹری امر الدین آغا یہ سب کچھ اس سے جانیں گے انہی تیرہ من پر گئی اسلام علیکم آغا جاند کیسے ہیں؟ خیم کو خوش ہو شکر ہے اللہ کے حسانے دعا آپ کا شکر ہے سب سے پہلے میں جہاں پر دیکھ رہا ہوں یہ میکمہ کیوں ڈی اے کے اندر آتے ہیں جہاں پر ازار گنجی زرات میں بھی ہے اور کیوں ڈی اے میں بھی ہے تو آیا جہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کیوں ڈی اے کی طرف سے مجھے ذاتی طور پر کوئی خواہ اتنا نظر نہیں آیا کام آیا آپ اس کی بتا اور جنرل سیکٹری ازار گنجی زون کے آپ کیوں ڈی اے کے ازار گنجی میں کار کردگی کو کس طرح دیکھ رہے ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ خیلیل بھائی آپ لوگوں نے ہم کو ازار گنجی کے مسئلے مسائل پر ٹھین لیا یہاں پر میکمہ کی اوڈیا کا کردار تو ہم لوگوں کو بلکل صفر ہے نظر نہیں آ رہا ہے صرف اپنے ٹیکسس کے چکر میں پڑا ہے اس ٹیکسس حمد میں تاجروں کو کوئی سہولت نہیں دیا جا رہا یہاں پر سب سے پہلے بنیادی سہولیات کو پورا کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ بجلی، گیس، پانی اور صفائی کا نظام یہاں پر جب بھی بجلی کا ٹرانسپارمن جل جائے تو تاجروں کے لئے بڑا چیلنج ہوتا ہے یہاں سے آلات میں تاجر اپنے مدد آپ کے تھے ٹرانسپارمن کو مرمت کرتے ہیں یا ان کو تبدیل کرتے ہیں اور وہ اس آلات میں لوگ کیس کو والوں سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ آج سے جواب ہوتا ہے کہ میکمہ کی اوڈیا نے ابھی تک بجلی انڈور نہیں کیا ہے اور جب کی اوڈیا سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رقم نہیں ہے اور یہاں کا فرنڈ نہیں ہے یہاں پر بیس سال سے تاجروں نے اپنے مدد آپ کے تحت سب مسئلے مسائل حل کر رہے ہیں مگر کی اوڈیا کا تاجروں کے ساتھ کوئی تعاون نہیں ہے اچھا خاصل اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر چھوٹے چھوٹے ننجی بس سٹے اویڈا نٹیجے بنے ہوئے ہیں ہم کوئیٹا سٹی کو دیکھتے ہیں کوئیٹا سٹی میں کہی ہے یا جہاں پر بائی پاس میں ہے مختلف جگہوں پر ہم یہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں آیا جہاں پر ٹرمینل کی شفٹنگ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے اصل بات یہ ہے یہ ہے کہ اس شفٹنگ ازرگنجی میں جو شفٹنگ ہے یہاں پر ابھی یہ چھوٹے ہیں مہینے پہلے اس شفٹنگ کی ماد میں تاجروں نے یہاں پر بیس سال گزارے ہیں مگر انتظامیہ اور کیوڈیے کی ناہیلی کی وجہ سے نہ تو بس آڈا کامیاب ہوا اور نہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ٹرمینل شفٹ ہوگا یا آباد ہوگا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹرمینل کے تعمیر سے پہلے ازرگنجی میں آٹھ شٹاپ پر مبنی آڈا بنا ہوا تھا ہر شٹاپ میں ڈیڑھ سو سے دو سو گاڑیاں شٹاپ کر سکتے تھے مگر کیوڈیے کیوڈیے نے ان شٹاپوں سے شاپنگ مارکی شاپنگ سنٹر بنا لیے ہیں اور وہ بلکل آڈا کام اور شاپنگ پلازے کا نقشہ پیش کر رہی ہے یعنی کیوڈیے نے دو آزار کے نقشے سے ہٹ کر یہاں پر بلیک ٹاپ بنائے ہیں مگر ہم تاجروں کا پھر سے یہ اندیشہ ہے کہ کراچی ٹرمینل سے ایک بار پھر مکمہ کیوڈیے مچھلی بازار بنانے کے سوچ میں ہم تاجروں کا مطلبہ ہے کہ جلد از جل ٹرمینل کا تعمیر جلد سے جلد مکمل کیا جائے اچھا اس کے علاوہ ایک اور بھی مسئلہ ہم پر ہم دیکھتے ہیں الارٹمنٹ کا مختلف بازار بنانجی پیجرام پر اتنا خاطر خوال الارٹمنٹ نہیں ہو پایا ہے آیا بطور تاجران کے آپ جنرل سیکٹری آپ لوگوں کے کیا تحفظات ہے ہم پر الارٹمنٹ کی حوالے سے یہاں پر اس ٹرمینل پر اوپل ہم لوگوں کے یہ مطلبہ ہے کہ یہ اس ٹرمینل پر اوپن نیلامی کی جائے اگر خدا نہ خواستہ رات و رات کو مکمہ کی اوگیہ نے ایسے کچھ اپنے کچھ لادلوں کو نوازنے کی کوشش کی تو ہم انجمان تاجران ازرگنجی زون اتجاج کا اپنے حفوظ رکھتے ہیں اور ابھی یہ تقریباً چھ مئنے پہلے یہی تیس یا چالیس پلٹ ٹرانسپورٹوں کو مل چکے ہیں مگر ان لوگوں جو ٹرانسپورٹ کے مالکان میں وہ یہاں پر شکل ہونے کی التیار نہیں ہے اور وہ باقاعدہ ان لوگوں پلانٹوں کو تاجروں پر بیج رہے ہیں تو یہ اس کے خلاف ہم انشاءاللہ برپور اتجاج کریں گے اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ اچھا اس کے علاوہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ کافی ٹیم پہ میں یہاں پر آ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں ازرگنجی خاص کر یہ بنیادی وہ ترکیاتی کام ہوتے جو ضرورت ہوتے ہیں لوگوں کی روڈ ہے یا سیوریج سسٹم ہے یا یہ بہت سے ایسے مسئلے ہیں آج تک یہ کام نہیں ہو پا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہوا تھے کیوں نہیں ہو پا رہا ہے یہاں پر ترکیاتی کام یہاں پر تاجروں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ازرگنجی ماسٹر پلین کے تحت کیوڈیے کے انڈر میں ہے اور کیوڈیے جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ کیوڈیے کی نا اہلی کی وجہ سے ان لوگوں میں کچھ کالی بیڑے ہیں موجود ہیں جو وہ ان کے جو فنڈ ہے جو ہم لوگوں کو صحیح مانو میں نہیں مل رہے ہیں ابھی ازرگنجی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر روڈ یہاں پر کراچی روڈ ہے ہم لوگوں کا آپ اس پر جائیں تو وہ ایسا نقشہ سارے قدیمہ کا نقشہ پیج کر رہا ہے یہاں پر بارش ہوتا ہے تو مہینوں پانی کھڑا رہتا ہے اور بجلی کا گیس کا سیولیج کا سب سسٹم بیس ہے ہم لوگ پیوڈیے کے پیوڈیے میکمہ کیوڈیے سے بارہ بار ترخواست کر چکے ہیں وہ ہم لوگوں کے کوئی نہیں سن رہا ہے تو بالاخر ہم لوگ تاجر اس بات پر مجبور ہے کہ ہم برپور اتجاج کریں اور برپور اتجاج میں ہم لوگوں کا شٹوڈون ہٹال کا بھی اس میں رکھ سکتے ہیں ان لوگوں کو روڈ بند کرنا بھی کر سکتے ہیں کہ کیوڈیے ہمارے جو حق ہے جو ہم لوگوں کو ازرگنجی میں تھا جنہوں کو جو حق ہے وہ آمد دے اچھا لاست میں جاتے جاتے جو ہمارے موجودہ گورمنٹ ہے جان کمال صاحب کے حکومت ہے لاست میں آخر میں آپ ازرگنجی کے یہ کیا پیغاب دینا چاہو گے ہم لوگوں کا وزیرالہ سے جان کمال صاحب سے یہی مطالبہ ہے کہ بھئی خدا رہا یہاں پر جو یہاں کے مطلب محکمہ کیوڈیے تو ان لوگوں کو نہیں سن رہا ہے یہاں پہ ایم پی اے اور وہ بھی اے سے ہلا تعلق ہیں یہاں سے وہ بلکل ہم لوگوں کو نہیں سن رہا ہے وزیرالہ سے بھی درخواست کر چکے ہیں کہ بھئی ہم لوگوں کا ڈے کے یہ مسئلے ہیں آپ ان لوگوں مطالقہ میک موکو مطالقہ جو ان لوگوں کے زموار ہیں ان لوگوں سے ہم بھی اپیل کرتے ہیں وزیرالہ سے اپیل کرتے ہیں خدا رازرگنجی کے تاجروں پر رحم کیا جائے بہت بہت شکریہ آغا جن بہت بہت شکریہ جی آپ لوگوں نے گفتگو سنی آج کے ہمارے میمان تھا انجمنی تاجران بلوچستان آزرگنجی زون کے جرنل سیکرٹری عمر الدین آغا کی یہی ان کی تحفظات تھے یہی مسئلے مسائل پر اس نے گفتگو کی کیونکہ پچھلے بھی دنوں میں میں نے کچھ چینٹریوی اس کے کیے تھے پہ اس میں بھی یہی اس کا کہنا تھا کہ یہاں پر گورمنٹ کے جتنے بھی ہم لوگ آواز اٹھاتے ہیں گورمنٹ سے مس نہیں ہو پا رہا ہے یہاں پر جس طریقے سے ہمیں آزرگنجی آج سے دس سال پہلے دیا گیا ہے بیس سال پہلے دیا گیا ہے ابھی بھی آزرگنجی وہی کنڈیشن میں ہے اس دور جدید میں بھی اتنا فنڈ جو وفاقی طرف سے بلوچستان کو من رہا ہے آہے جی فل کہاں پر خرچ ہو رہا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آزرگنجی میں آزرگنجی سے کروڑوں روپے ٹیکس یہاں پہ وصول ہوتے ہیں آہے جی ٹیکس کام پہ جا رہا ہے صرف اگر اقیقی معنی میں جو آزرگنجی سے ٹیکس وصول ہو رہا ہے اگر اس کو بھی آزرگنجی پہ ہی خرچ کیا جائے میں تو سمجھتا ہوں کہ آزرگنجی بہت خوبصورتی بنے گا لیکن ہم صرف چیزوں کو آئیلیٹ کر سکتے ہیں جو ایوانال میں بیٹے ہوئے ہیں ان کے قانون تک ہم ایسے لوگوں کی آواز پہنچا سکتے ہیں آگے گورنمنٹ کی مرضی ہے آگے گورنمنٹ ہی ان چیزوں کو آل کر سکتے ہیں ہمارا کام ہے نشاندہی کرنا ہمارا کام ہے ان چیزوں کو دکھانا آگے گورنمنٹ آگے آ جائے ان لوگوں کو بنیادی سہولیت دیا جائے تاکہ ان لوگوں کو آگے بات کرنے کا موقع نہ ملے آگے شکایت کرنے کا موقع نہ ملے انشاءاللہ رزیز زندگی اور صحت رئی آرے والے پھر پروگرام میں ایسے ہی کوئی دوست لے کر آپ لوگوں کے خدمت میں آذر ہو جائیں گے اس پروگرام تک کے لیے خلیل ساجوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ